بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کچن ویڈزارہ میں آپ سب کا ویلکم ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے کوکونٹ کوکیز ریڈی کریں گے آج ہم بہت ہی ایزی لی یہ بن جاتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے ان کو بنانا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوکونٹ کوکیز بنانے کے لئے کن کن چیزوں حضرت ہے اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے اس کو ہم ٹو میتھرز میں بنائیں گے ایک ہم آون کے بغیر بنائیں گے اور آون کے ساتھ بھی بنائیں گے یعنی کہ with آون اور without آون ہم اس کو بنائیں گے بلکل یہ بیکری سٹائل میں ریڈی ہوں گے بہت ہی یہ ٹیسٹی ہوتے ہیں جس طرح آپ لوگ بیکری سے لے کر کھاتے ہیں بلکل یہ ویسے ہی بنیں گے تو چلیں ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بہت کم چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کوکیز کو ریڈی کرنے کے لئے اور بہت ہی لا جواب ٹیسٹ آتا ہے ان کا زیادہ مہیند بھی نہیں لگتی اور بہت اچھی ککیز بھی ریڈی ہو جاتی ہیں تو چلیں جی دیکھتے ہیں کہ ہم نے کن کن چیزوں سے اسے ریڈی کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے 125 گرامز کرسٹ کوکو نٹ لیا ہے ہاف کپ یہاں پہ شگر لیا ہے ہاف کپ آل پرپس فلار یعنی کہ میدہ لیا ہے ون ٹی سپون یہاں پہ بیکنگ پاورڈر ہے 3 ٹی سپون مکھن ہے اور یہ میرے پاس 1 ایگ وائٹ ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ایک یہ سٹینڈ رکھ لیں گے اس طرح کا اور اس کو کور کر کے ہم میڈیم فلیم پہ اس کو گرم ہونے دیں گے پین کو سب سے پہلے ہم نے پین کو گرم اچھے سے کر لینا ہے اس کو رکھ دینا ہے اور ساتھ ہم نے بیٹر ریڈی کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم جی ککیز کا بیٹر ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ ملٹیڈ بٹر ڈالا یہ ملٹیڈ بٹر ہے یہ بلکل بھی گرم نہیں ہے تو آپ نے بھی میک شور کرنا ہے کہ بیٹر جو ہے وہ تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے شوگر ایڈ کریں گے یہاں پہ جو ہم نے ہاف کپ لی ہے مکس کریں گے اچھے سے اس کو اگر یہ سارا بیٹر گرم ہوگا تو اس سے جو ہے وہ ککیز جو ہے وہ بلکل بھی شیف نہیں پکڑیں گی اور دیکھیں ابھی ہم نے ایگ وائٹ ایڈ کیا ہے اور اگر یہ بیٹر سارا گرم ہوگا تو یہ ایگ جو ہے وہ بھی ساتھ ہی پک جائے گا اندر تو اس لیے بھی دھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ بیٹر جو ہے وہ نورمل روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے اچھے سے یہاں پہ ان کو مکس کریں گے ایک دو منٹ کے لئے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ باقی جو ہے وہاں چیزیں وہ ایڈ کرنا سٹارٹ کریں گے یہاں پہ آل پرپس فلور یعنی کہ میدہ جو ہم نے ہاف کپ لیا تھا وہ ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور گھروں میں ٹرائے کریں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ یہ بن جاتی ہے اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتے ہیں بلکل بیکری والا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ اس ریسپی کو اگر فالو کریں گے یہ ہم نے ون ٹیسپون بیکنگ پاورڈر لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے بیکنگ سوڈا بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا بیکنگ پاورڈر ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر کی نسبت اچھا یہاں پہ وینیلا ایسنس میں ایڈ کر رہی ہیں ون ٹو ٹو ڈروپس ہیں یہاں پہ تو یہ اپشنل ہے اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ادروائز آپ رہنے دیں اٹس ہو کہ کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ نہیں بھی استعمال کرتے تو اور یہاں پہ دیکھیں بلکل تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر میں ایڈ کروں گی اور اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ دونوں چیزیں اپشنل ہیں اس سے یہ ہے کہ پنک سا کلر آئے گا ہماری کوکیز کا تو وہ بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں جی پنک کلر آ گیا ہے اگر زیادہ کلر ایڈ کریں گے تو بہت زیادہ دارک ہو جائے گا اسی لئے یہاں پہ تھوڑا سا کلر استعمال کیا اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ابھی جو ہم نے کرشٹ کیا ہوا کوکونٹ لیا تھا یہ ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا یہ دیکھیں بچا لیے تو آپ نے بھی تھوڑا سا بچا لینا ہے اور اس کو ہم اچھی سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس ہو گیا یہاں پہ اب اگر آپ کے پاس کوئی سٹیل کی پلیٹ ہے تو آپ وہ لے لیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا مادہ ڈسٹ کر لیں میرے پاس یہ کیک مولڈ کی پلیٹ ہے میں اس کے اوپر تھوڑا سا مادہ ڈسٹ کر کے میں نے رکھ لیے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے то нем exploded آپ کے پاس کوئی سٹیل کی پلیٹ ہے تو آپ وہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن آپ میک شور کریں کہ اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لیں یہاں پہ گول گول ٹکیاں بنا کے جس طرح بسکٹ کا سائز ہوتا اتنے بنا کے تو ہم کوکو نٹ میں اس کو ڈپ کریں گے سارا کوکو نٹ اس کے اوپر سائیڈوں پر لگا لیں گے اور پھر اس کو ہم اس پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ دیکھیں اس سائز کے آپ بہت زیادہ سٹارٹ میں بڑے مت بنائیے گا کیونکہ جب یہ ہم ان کو بیک کریں گے تو یہ ڈبل ہو جائیں گے سائز میں اس لئے میں چھوٹی چھوٹی بنا رہی ہوں ابھی ہم ویدہ اوٹ اون بنا رہے ہیں جب ویدہ اوٹ اون ریڈی ہو جائیں گے تو اس کے بعد ویدہ اون بھی میں آپ کو بنانا بتاؤں گی یہ پہن ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے ابھی ہم وہ پلیٹ اٹھا کے اس میں رکھ دیں گے اور میڈیم فلیم کر دیں گے ہم یہاں پہ میڈیم فلیم پہ ہم اسے 15 to 20 منٹس کے لئے بیک ہونے دیں گے اور 15 to 20 منٹس میں یہ ریڈی ہو جائیں گے بہت اچھے یہ کوکیز جو ہیں تھوڑی سافٹ ہی اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ انہیں ہم نے کرنچی نہیں کرنا یا کرسپی نہیں بنانا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں نیچے سے بلکل ہی یہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا کلر آیا ان کا یہ بھی میں آپ کو اٹھا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر بھی بہت زبردستہ ہے تو جی یہ ہماری ویڈ آؤٹ آون ریڈی ہو گئی ہے ابھی ہم ویڈ آون ریڈی کرتے ہیں سیم پروسیجر کریں گے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بسکٹ بنا کے ہم نے رکھ لیئے ٹری کے اوپر ٹری پہ ہم نے سب سے پہلے بٹر پیپر لگانا ہے بٹر پیپر کے اوپر آپ نے یہ کوکیز رکھتے جانا ہے اور پھر ہم نے 135 پہ آون کو 15 منٹس کے لیے پری ہٹ کرنا ہے اور 135 پہ ہم اسے 5-6 منٹ میں بیک کریں گے یہ دیکھیں آون میں میں نے رکھ دیا کوکیز کو اور 135 ڈگری پہ آپ نے رکھنا ہے آون کو اور سینٹر میں میں نے اس کو پٹ کیا ہے ٹری کو اور یہ دیکھیں 5-6 منٹس میں یہ ریڈی ہو گئی ہیں بہت ہی مزے کی لکہ آ رہی ان کی بہت اچھی ہماری کوکیز ریڈی ہو گئی ہیں جی تو یہ ہے ہماری کوکیز کی فائنل لک آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو کینلی آپ ہمارے چینل کچن ویجزارہ کو سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ پر واشنگ دا ویڈیو اور انشاءالکسی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی